ایڈیاز دو ہزار بائیس جو کہ ویسے ایک بائینیل ایونٹ ہے ہر دو سال کے بعد ہوتا ہے لیکن اس دفعہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جب دو ہزار بیس میں ہم اس کو نہیں کنڈکٹ کرا سکے تو یہ اب چار سال کے بعد ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اب اس کی امپورٹنس اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ہم انشاءاللہ پوری طرح اس کے لیے تیار ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں جس طرح کنڈکٹ کرایا گیا تھا اس سے مزید بہتر ہوگا اور انٹرنیشنل بارٹسپیشن بھی زیادہ ہوگا اس میں ہمارے پاس کافی ہائی لیول ڈیلیگیشنز کی کنفرمیشنز آ چکی ہیں جو کہ پوری دنیا کے تمام بریازموں سے ہمارے پاس ڈگنیٹریز آ رہے ہیں اور ایگزیبیٹرز بھی ہمارے پاس یورپ ایشیا ہر طرح سے بہت بڑے لیول کے ایگزیبیٹرز اس ایگزیبیشن میں آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس دفعہ ہم نے بہت زیادہ ایک جس چیز کی اوپر فوکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم اپنی جو پبلک سیکٹر کی دیفنس انڈسٹری ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو پرائیوٹ سیکٹر کی دیفنس انڈسٹری ہے اس کو بھی اس کے لوب میں لے کے آئیں اور ان کو بھی ایک آوٹلیٹ دیں تاکہ وہ دنیا کے سامنے اپنا جو پروڈکشن ہے اس کو شوکیس کرسے جس پر بھی اس طرح کی کوئی بزنس ایکٹیوٹی ہوتی ہے جہاں پر انٹرنیشنل لوگ بھی آئے ہوئے ہیں آپ کے لوکل انڈسٹری بھی موجود ہے تو اس میں ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہوتی ہے نہ صرف یہاں کے جو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں یا جو ہمارے لوکل لوگ ہیں کہ وہ جو دوسرے ملکوں سے آنے والی کمپنیز ہیں او ای ایمز ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں ان کے ساتھ اپنے بزنس کو آگے بڑھائیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہماری لوکل کمپنیز ہیں ایٹ ٹائمز ان کے بھی جوائنٹ وینچرز ہوتے ہیں باہر کے ملکوں کی کمپنیوں کے ساتھ تو ڈیفنیٹلی یہ ہماری ایکونومی کو بھی بوسٹ کرے گا اور ہماری جو انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی ایک اچھا سائم ہے جس لیول کا یہ ایک ایونٹ ہے جس میں پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اور بہت ہائی لیول جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آ رہے ہیں تو اس طرح کی چیز جب ایک دفعہ پاکستان میں اس کا انکاد کیا جائے گا تو اس کا بہت زبردست اور بہت پوزیٹیو میسیج جو لوگ یہاں پر آئیں گے وہ لے کے جائیں گے ان کو بتا چلے گا کہ پاکستان بھی اس لیول کا ایک بہت بڑا ایونٹ کرا سکتا ہے اور تمام تر جو اللہ کا بہت شکر ہے کہ اب ہمارے ساتھ وہ سیکیورٹی چیلنجز نہیں ہیں جو ہوا کرتے تھے اور اس طریقے کی چیز ہوگی اور آج کل جو فلڈ کے بعد کی جو حالات ہیں اس کے بعد اس طرح کا ایک ایونٹ کنڈکٹ ہونا یہ ہماری اکانومی کو بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اس کے اندر ہم نے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سیمینار ہم انعقد کروا رہے ہیں جو کہ بیسیکلی دو سیگمنٹ میں ہوگا اس کا سیگمنٹ ون، ٹیر ون جو ہے وہ آئیڈیاز کے پہلے ہی دن اس کا نکات کیا جائے گا اور اس کے اندر چار سپیکرز ہوں گے جو کہ ایکسپرٹ ہوں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اور اسی طرح جو سیکنڈ ٹیر کا جو نیکسٹ دے پہ کنڈکٹ کرا جائے گا اس کے اندر جو ہمارے لوکل سٹوڈنٹس ہیں جو انہوں نے اس پہ کام کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر وہ آکے اپنا کام پریزنٹ کریں گے اور یہ ان پریزنٹ کرنے والوں کے علاوہ دونوں دن ہم نے اپنے سٹوڈنٹس کو اور ینگ آفسرز کو بھی انوائٹ کیا ہوا وہ ان کو سنیں گے اور ڈیفنیٹلی کچھ نہ کچھ ان سے سیکھ کے جائے گا الحمدللہ ہم پورے زور و شور سے چاہے وہ کراچی کی سڑکیں ہوں آئیڈیاز کے جو جو گینیو ہے کراچی ایکسپو سینٹر اس کے باہر کی کوئی جگہ ہو کراچی ایکسپو سینٹر کے اندر کا جو آؤٹ ڈور ایریا ہے اور جو ایگزیبیشن ہالز کا ایریا ہے سب کے اوپر بہت زور و شور سے کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے ٹائم لائن کو میٹ کرتے ہوئے سٹارٹ سے پہلے ہی کپلیٹ کریں گے سندھ گورمنٹ کی بارے میں میں یہ کہوں گا کہ ان کی پیٹرنیج ہمیشہ ہمیشہ ہمیں ملتی رہی ہے پاسٹ میں بھی ملی ہے اور اس طفا بھی آپ نے خود دیکھا کہ ہماری جو دو سٹیرنگ کمیٹی میٹنگز تھی سی ایم ہاؤس سی ایم صاحب ہم انہوں نے اس کو شیئر کیا اور وہاں پر تمام سندھ گورمنٹ کے جو ڈیفرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ہیڈز موجود تھے ان کو جس طریقے سے سی ایم کی طرف سے انسٹرکشنز ملی اور ان کا بڑا پوزیٹیو ہم نے ایمپیکٹ دیکھا کہ جب سندھ گورمنٹ نے اپنا ساتھ ہمیں دیا تو اس سے چیزیں بہت ہمارے لئے آسان ہیں